مَا كَانَ مُحَمَّدٌ عَبَىٰ أَحَدٍ مِّن رِجَالِكُمْ وَلَاكِن رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّ کہ جہنم کے اندر خواتین کی تعداد زیادہ ہوگی زیادہ سے زیادہ جہنم کے اندر عورتیں ہوں گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر لیا گیا پوچھ لیا گیا کہ اللہ کے نبی آخر کیا وجہ ہے کہ جہنم کے اندر عورتوں کی تعداد اتنی زیادہ کیوں ہوگی اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ عورتوں کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ پوری زندگی ان کے ساتھ خیر خواہی کرتے رہیے پوری زندگی کھانے پینے کا ترہ ترہ کا انتظام کرتے رہیے بہترین سے بہترین لباس بہترین سے بہترین کپڑا عورتوں کو لا کر کے پہناتے رہیے اور جہاں بھی ضرورت پڑے ان کو گھوماتے ٹہلاتے رہیے ساری تمنا ساری عارضوں کو لا کر کے خواتین کے سامنے پوری کر کے رکھ دیجئے لیکن کبھی زندگی میں ایک مرتبہ دو مرتبہ کبھی ایسا ہو گیا کہ عورت نے ڈیمانڈ کیا عورت نے ماغا کہ ہم کو یہ کپڑا چاہیے ہم کو یہ کھانا چاہیے ہم یہاں جائیں گے اور شوہر نے اس کو پورا نہیں کیا تو وہ خاتون فورا یہ کہتی ہے کہ جب سے میری شادی ہوئی ہے میں تیرے ساتھ جب سے آئی ہوں مجھ کو چیلو سکون نہیں ملا ہے تو نے میرے ساتھ جو ہے بہترین برطاؤں نہیں کیا ہے میں تیرے ساتھ رہ کر کے خوش نہیں ہو پائی ہوں اس طرح کی باتیں ناشکری والا جملہ وہ عورت سب سے پہلے اپنے مرد کے سامنے اپنے شوہر کے سامنے پیش کر دیتی ہے فورا ناشکری کرنے لگتی ہے پوری زندگی آپ اپنے دل و جان کو نچھاور کر دیجئے سب کچھ کر دیجئے لیکن کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو فورا اپنی زمان سے یہ نکال کر کے سب مٹی میں ملا دیتی ہیں پانی میں ملا دیتی ہیں اسی بات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عورتوں کے اندر زیادہ سے زیادہ ناشکری پائی جاتی ہے اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہے یہی وجہ ہے کہ سب سے زیادہ جہنم کے اندر تعداد خواتین اسلام کی ہوں گی خواتین کی ہوں گی محسوس سامن اکرام ملت اسلامیہ کی ماں اور بہنوں مربزگو اور دوستو سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی حمد و سنہ کبریائی اور بڑائی بیان کر دینا مناسب سمجھتا ہوں جو اس کائنات کا اور کائنات کے ہر ہر ذرے کا خالق ہے مالک ہے رازق ہے مشفق ہے مربی ہے پالنہار ہے جس نے ہم تمام انسانوں کو اس دنیا کے اندر اپنی عبادت اور بندگی کرنے کے لئے پیدا کیا اور عبادت اور بندگی کس طرے سے کی جائے اس کے لئے اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری نبی اور اپنا آخری رسول بنا کر کے اس کائنات کے اندر اس دنیا کے اندر بھیجا جن کے امتی بننے کا ہم تمام لوگوں کو شرف حاصل ہوا ہے سامن اکرام خدم مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورت النحل کی جو کی چودہویں پارے کے اندر یہ سورت موجود ہے اس کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھ کر کے میں نے پیش کیا ہے آج کے اس خطبہ جمعہ میں اسی آیت کریمہ کا ترجمہ تشریح اور اس کے معانی اور مفہوم کیا ہوتے ہیں یہ میں آپ کے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا سامن اکرام اللہ رب العربی نے اس آیت کریمہ کے اندر بیان کرتے ہوئے کہا من عمل صالحا من ذکر نوغنسا کہ جس نے بھی عمل صالح کیا نیک عمل کیا اس دنیا کے اندر رہ کر کے نیکیوں کو اکٹھا کیا من ذکر نوغنسا اب وہ نیکی کرنے والا چاہے مرد ہو یا چاہے عورت ہو من عمل صالحا من ذکر نوغنسا وَهُوَ مُؤْمِنُنُ شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو فَلَنُحْيَنَّهُ حَيَاتًا تَيِّبًا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ہم اس کی زندگی کو بہتر زندگی بنا دیں گے اور ایسے انسان کو ایسے مرد کو اور ایسی عورت کو ہم بہترین بدلہ عطا کرنے والے ہیں بہترین بدلہ دینے والے ہیں سامن اکرام ابن آشور ایک مفسر ہیں ان کی کتاب کا نام التحریر وَالتنویر ہے اس کتاب کے اندر انہوں نے من ذکرین اور انسا کی تفسیر کرتے ہوئے کہا اِنَّا اَحْكَامَ الْإِسْلَامِ يَسْتَوِي فِي هَرْرِجَالُ وَالْإِنَاسِ کی شریعتِ اسلامیہ کے جو بھی احکام ہیں اس میں دونوں برابر ہیں یعنی مرد بھی برابر ہیں اور عورت بھی برابر ہیں جس طرح سے مردوں کو شریعتِ اسلامیہ پر عمل کرنا ہے ٹھیک اسی طریقے سے خواتینِ اسلام کو بھی شریعتِ اسلامیہ پر عمل کرنا ہے یعنی جس طرح سے نماز ایک مومن بندہ ایک مرد آدمی کو ادا کرنا ہے ٹھیک اسی طرح سے ملتِ اسلامیہ کی ماؤں اور بہنوں کو بھی وہی طریقہ اختیار کرتے ہوئے نماز کے پڑھنے کا احتمام کرنا ہے اس کے علاوہ جتنے بھی احکام ہیں ان سارے احکام میں جس طرح سے مردوں کو کرنا ہے ٹھیک اسی طرح سے عورتوں کو بھی کرنا ہے یہ ابنِ آشور جو کی بہت بڑے مفسد ہیں انہوں نے اپنی کتاب التحریر و التنویر میں ذکر کیا ہے میرے بھائیوں اور دوستوں میری ماںوں اور بہنوں اس دنیا کے اندر جو بھی مرد یا جو بھی عورت ہیں سب کی زندگی کا ایک مقصد ہے اور وہ مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی عبانت و بندگی کی جائے وہ مقصد یہ ہے کہ ہم اس دنیا کے اندر رہ کر کے عملِ صالح کا زخیرہ اپنے پاس اکٹھا کر لے نیکیاں زیادہ سے زیادہ کر لے تاکہ کل جب آخرت کی زندگی آئے اور اس زندگی میں جب اللہ تبارک و تعالی کے سامنے حاضری ہو وہاں پر اللہ رب العالمین کے سامنے حاضر ہو تو ہمیں اس نیکی کا فائدہ ملے اس لئے ہم اور آپ جو ہے دنیا کے اندر رہ کر کے عملِ صالح کرتے ہیں نیک عمل کرتے ہیں یہ ہمارے نیکی کرنے کا مقصد ہے اور اسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہم تمام لوگ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت و بندگی کرتے ہیں اسی طرح سے جنت کی خواہش رکھنے والا ایک مرد بھی ہوتا ہے اور جنت کی خواہش رکھنے والی عورت بھی ہوتی ہے یعنی جو خواہش ایک مومن بندے کے اندر پائی جاتی ہے ایک مومن مرد کے اندر جو خواہش پائی جاتی ہے کہ ہم کو اللہ تبارک و تعالی جنت عطا کرے ہم جنت کے اندر داخل ہو جائے ٹھیک اسی طرح کی تمنا اور اسی طرح کی عارضو ایک خواہش رکھنے اسلام کے اندر بھی پائی جاتی ہے یعنی دونوں کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم کو جنت حاصل ہو جائے جنت مل جائے اور اسی جنت کو حاصل کرنے کے لیے یہ دونوں عمل صالح کرتے ہیں نیک کام کرتے رہتے ہیں شریعت کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں میرے بھائی اور دوستو جنت کے اندر جو اللہ رب العالمین نے بنا رکھی ہے یا جو جہنم اللہ تبارک و تعالی نے بنا رکھی ہے اس جنت کے اندر مرد بھی داخل ہوں گے اور اس جنت کے اندر خواتین اسلام بھی داخل ہوں گی جو جہنم اللہ تبارک و تعالی نے بنا رکھی ہے اس جہنم کے اندر مردوں کو بھی داخل کیا جائے گا اور خواتین اسلام کو بھی داخل کیا جائے گا خواتین بھی جہنم کے اندر داخل ہوں گی یعنی مرد بھی جنت کے اندر جائیں گے عورتیں بھی جنت کے اندر جائیں گی مرد بھی جہنم کے اندر جائیں گے اور عورتیں بھی جہنم کے اندر جائیں گی کیسے یعنی اگر آپ نے اچھا کام کیا دنیا کے اندر رہ کر شریعت اسلامیہ کے مطابق چلنے کی کوشش کی نماز کی پابندی کی روزے کا احتمام کیا جو فرائض اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر فرض کیے ہیں ان کو ہم نے ادا کیا شریعت متحرہ کے مطابق زندگی گزاری تو مقصد یہ ہے کہ ہم جنت کو حاصل کرے اور جنت اللہ رب العالمین ہم کو عطا کر دے گا لیکن اگر ہم بے نمازی بن کر کے اس دنیا کے اندر رہتے ہیں نماز سے کوئی مطلب نہیں ہے شریعت کا کیا قانون ہے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ جہنم کے اندر جائیں گے اللہ رب العالمین ایسے انسان کو جہنم کے اندر داخل کر دے گا یہی وجہ ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حدیث جو بہت ہی معروف و مشہور حدیث ہے جس حدیث کو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے سامنے پیش کیا کہ اے عورتوں کی جماعت یا ماشر النشان اے عورتوں کی جماعت اکثرو اہل الناری انیسا رواہ البخاری کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے سب سے زیادہ جہنم کے اندر عورتوں کو دیکھا ہے سب سے زیادہ جہنم کے اندر عورتوں کی تعداد تھی اس بات کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ عورتوں کے سامنے پیش کیا بیان کیا مرماؤ اور بہنوں اس بات کو گور سے سننا کہ آگر خواتین jakھنم کے اندر اتنا کیوں ہوں گی کیا وجہ ہے کہ جہنم کے اندر سب سے زیادہ جانے والی عورتیں ہوں گی خواتین ہوں گی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس بات کو پیش کیا اور کہا کہ جہنم کے اندر خواتین کی تعداد پیش کی زیادہ سے زیادہ جہنم کے اندر عورتیں ہوں گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر لیا گیا پوچھ لیا گیا کہ اللہ کے نبی آخر کیا وجہ ہے کہ جہنم کے اندر عورتوں کی تعداد اتنی زیادہ کیوں ہوگی اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ عورتوں کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ پوری زندگی ان کے ساتھ خیر خواہی کرتے رہیے پوری زندگی کھانے پینے کا ترہ ترہ کا انتظام کرتے رہیے بہترین سے بہترین لباس بہترین سے بہترین کپڑا عورتوں کو لا کر کے پہناتے رہیے اور جہاں بھی ضرورت پڑے ان کو گھوماتے ٹہلاتے رہیے ساری تمنا ساری عارضوں کو لا کر کے خواتین کے سامنے پوری کر کے رکھ دیجئے لیکن کبھی زندگی میں ایک مرتبہ دو مرتبہ کبھی ایسا ہو گیا کہ عورت نے ڈیمانڈ کیا عورت نے ماغا کہ ہم کو یہ کپڑا چاہیے ہم کو یہ کھانا چاہیے ہم یہاں جائیں گے اور شوہر نے اس کو پورا نہیں کیا تو وہ خاتون فورا یہ کہتی ہے کہ جب سے میری شادی ہوئی ہے میں تیرے ساتھ جب سے آئی ہوں مجھ کو چیلو سکون نہیں ملا ہے تو نے میرے ساتھ جو ہے بہترین برتاؤں نہیں کیا ہے میں تیرے ساتھ رہ کر کے خوش نہیں ہو پائی ہوں اس طرح کی باتیں ناشکری والا جملہ وہ عورت سب سے پہلے اپنے مرد کے سامنے اپنے شوہر کے سامنے پیش کر دیتی ہے فورا ناشکری کرنے لگتی ہے پوری زندگی آپ اپنے دل و جان کو نچھاور کر دیجئے سب کچھ کر دیجئے لیکن کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو فورا اپنی زمان سے یہ نکال کر کے سب مٹی میں ملا دیتی ہیں پانی میں ملا دیتی ہیں اسی بات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عورتوں کے اندر زیادہ سے زیادہ ناشکری پائی جاتی ہے اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہے یہی وجہ ہے کہ سب سے زیادہ جہنم کے اندر تعداد خواتین اسلام کی ہوں گی خواتین کی ہوں گی میرے ماں اور بہنوں میرے بات کو گور سے سننا یہ باتیں جو میں کہہ رہا ہوں یہ اپنی زبان سے تو کہہ رہا ہوں لیکن یہ اپنی بات نہیں ہے بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی معروف و مشہور حدیث ہے اس لئے برا مت ماننے کی کوشش کرنا اگر آپ کے اندر یہ کمی پائی جاتی ہے تو آپ اس کمی کو اس کو تاہی کو دور کیجئے اس لئے کہ آپ ایک طرف عمل کریں گی عملیں صالح کریں گی اور دوسری طرف آپ کے اندر یہ کمی پائی جاتی ہے کہ اپنے شوہر کے جو بھی وہ کرتا ہے اس پر ناشکری کرتی ہے تو اللہ نہ کرے جہنم کے اندر آپ بھی چلے جائیں اس لئے آپ ناشکری کرنے سے احتیاط کیجئے بچنے کی کوشش کیجئے ہمیشہ جس بھی حالت میں شوہر آپ کو رکھے جو بھی کھانا آپ کے سامنے میسر ہو جو بھی کپڑا آپ کے سامنے لا کر کے رکھ دے آپ اس کو تسلیم کیجئے اس کو پہلئے اس کو کھائیے اسی میں بھلائی ہے چونکہ یہ دنیا کی زندگی ہے آخرت کی زندگی وہ دائمی زندگی ہے چند لمحے کی زندگی ہے اس لئے میری ماں اور بہنوں ذرا اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجئے تو محلے شاہد یہ میں کہنا چاہتا تاکہ جہنم کے اندر مرد بھی جائیں گے اور جہنم کے اندر عورتیں بھی جائیں گے لیکن عورتوں کی تعداد زیادہ ہوگی وجہ بھی میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا اب ایک سوال میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ عمل اہم ہے یا صالح اہم ہے عمل کا مطلب جیسے ہم عبادت کرتے ہیں یہ ایک عمل ہے روزہ رکھتے ہیں یہ ایک عمل ہے زکاة ہم دیتے ہیں ایک عمل ہے یا اس طرح سے جو بھی نیک کام کرتے ہیں یہ ایک عمل ہے ایک کام ہے کر رہے ہیں تو سوال میرا یہی ہے کیا عمل اہم ہے یا صالح اہم ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ عمل نہیں بلکہ صالح اہم ہے صالح کی اہمیت بہت زیادہ ہے یعنی آپ کا ایسا عمل ہے جس عمل کے اندر صالحیت پائی جاتی ہے جس عمل کے اندر ریاکاری اور دکھلاوہ نہیں پایا جاتا ہے تو وہ عمل اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اور سب سے زیادہ پسندیدہ ہے آئیے اس کو یعنی اس کی دلیل میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں امام منذری رحمت اللہ علیہ نے الترغیب والترہیب میں باقاعدہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ ادھو کی ایک روایت کو نقل کرتے ہوئے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کرتے ہوئے کہا ان الرجل لیسلی ستین سنتا وما تقبلو لہو صلاة لعلہو یتم الرکو ولیکن یتم السجود ولا یتم الرکو کہ ایک آدمی ساٹھ سال تک سکٹی ائر تک ساٹھ سال تک ایک آدمی نماز کی پابندی کرتا ہے نماز کے پڑھنے کا احتمام کرتا ہے ساٹھ سال تک لیکن ایسے آدمی سے جب اللہ رب العالمین قیامت کے روز سوال کرے گا کیا تُو نے نماز پڑھی ہے کیا تُو نے دنیا کے اندر نماز کے پڑھنے کا احتمام کیا ہے یہاں پر آپ کو روک کر کے میں ایک نکتہ بتا دینا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کی قیامت کے روز سب سے پہلے جو سوال کیا جائے گا وہ نماز کے بارے میں ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جس میں آپ نے کہا اول ما یحاسبو بھی العبد یوم القیامہ الصلاة کی قیامت کے روز سب سے پہلے بندے سے جس چیز کے بارے میں سوال کیا جائے گا وہ نماز کے بارے میں ہوگا اب ایک اور حدیث آپ کے ذہن و دماغ کے اندر آ سکتا ہے وہ بھی بہت ہی معروف و مشہور ہے کہ قیامت کے روز سب سے پہلے خون کے بارے میں سوال کیا جائے گا اول ما یحاسبو بھی العبد یوم القیامہ الدمام تو دونوں حدیثیں باہم ٹکرا رہی ہیں کہ اس کے بارے میں ہوگا یا اس کے بارے میں تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ بندے کے اوپر دو حقوق ہوتے ہیں ایک بندے مومن کے اوپر دو حق ہوتا ہے ایک حقوق اللہ اور ایک حقوق العباد تو حقوق اللہ کا تعلق جو ہے نماز سے ہے نماز کا تعلق یہ اللہ رب العالمین سے ہے تو حقوق اللہ کے تعلق سے جو سب سے پہلے سوال کیا جائے گا بندے مومن سے وہ نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا نماز کے بارے میں سب سے پہلے اللہ رب العالمین کے حق کے بارے میں سوال کیا جائے گا پوچھا جائے گا نماز بڑھا کی نہیں پڑھا لیکن جب حقوق اللہ بات کی بات آئے گی بندے کے حق کے بارے میں بات آئے گی تو اس کے بارے میں اللہ رب العالمین سب سے پہلے خون کے بارے میں سوال کرے گا دنیا کے اندر آپ نے کسی کے خون کو بہایا ہوگا کسی کو مڑر کیا ہوگا کسی کو مارا ہوگا کسی کے خون کو ناحق طور پر بہا دیا ہوگا اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا تو یہ پوائنٹ ذہن میں رکھئے کہ حقوق اللہ کے تعلق سے جو سوال ہوگا وہ اللہ رب العالمین نماز کو لے کر کے کرے گا اور بندوں کے حقوق کے بارے میں جب سوال کرے گا تو باقاعدہ خون کے بارے میں سوال کرے گا اس لئے دونوں حدیثوں کے اندر ٹکراؤں نہیں ہے تو محلے شاہد یہاں پر یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین اس آدمی سے سوال کرے گا کہ تُو نے دنیا کے اندر اللہ تبارہ و تعالیٰ کی عبادت و بندگی کی کی نہیں کی حالانکہ اللہ رب العالمین جانتا ہے کہ اس بندے نے ساٹھ سال تک اللہ تبارہ و تعالیٰ کی عبادت کی ہے ساٹھ سال معمولی نہیں ہوتا ہے ساٹھ سال تک اس بندے نے اللہ تبارہ و تعالیٰ کی عبادت و بندگی کی ہے لیکن مسئلہ کیا ہے نبی نے کہا وَمَا تُقْبَلُوا لَهُوا صَلَاتٌ اس کی ایک بھی نماز قبول نہیں ہوئی کیا کہا ایک بھی نماز اس آدمی کی قبول نہیں ہوئی کس کی جس نے ساٹھ سال تک اللہ رب العالمین کی عبادت و بندگی کی ہے کبھی بھی نماز کو نہیں چھوڑا ہے کبھی بھی نماز سے دور نہیں رہا ہے ساٹھ سال تک وہ اللہ کی عبادت کرتا رہا کرتا رہا لیکن جب قیامت کے روز اللہ تبارہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا حاضر ہوا تو پتا یہ چلا کہ اس کی ایک بھی نماز قابل قبول نہیں ہوئی اللہ رب العالمین نے قبول نہیں کی اب وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ اس نے رکو صحیح طریقے سے نہیں کیا اس نے سجدہ صحیح طریقے سے نہیں کیا یا نماز کے جو ارکان ہیں اس ارکان کو صحیح طریقے سے عدا نہیں کیا صحیح طریقے سے نہیں پہا نتیجہ یہ ہوا کہ اس کی ساٹھ سال کی عبادت برباد ہو گئی اس کی ساٹھ سال کی عبادت قابل قبول نہیں ہوئی اسی لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ رب العالمین اس کی عبادت کو قبول نہیں کرے گا تو یہاں پر میں آپ کو دلیل دے کر یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ کیا عمل اہم ہے یا صالح اہم ہے صالح عمل اہم ہے یا صرف عمل کر لینا اہم ہے تو اس عدیس سے یہ دلیل مل جاتی ہے کہ نہیں صرف عمل اہم نہیں ہے بلکہ عمل کے ساتھ ساتھ صالح عمل ہے تب جا کر کے قابل قبول ہوگا صالح درست عمل ہے ہم نماز پڑھتے ہیں رکو کیسے کرنا ہے تو جاہی سے بات ہے ہم صحیح رکو کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم صالح اور درست عمل کر رہے ہیں ہم سجدے میں جا رہے ہیں سجدہ کس طرح سے کر رہے ہیں کیا یہ ہمارا سجدہ صحیح ہے کی نہیں صحیح ہے اگر صحیح ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ صالح ہے درست ہے اور یہ قابل قبول ہوگا آج ہمارے کتنے بہائیہ اسے موجود ہیں جو نماز تو پڑھتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے لیکن دیکھا جائے تو بہت سارے لوگ ایسے مل جائیں گے جو نماز میں بلکل ایسے آ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں نماز کا طریقہ کیا ہے نماز میں کیسے کھڑے ہونا ہے کیسے رکو کرنا ہے کیسے سجدہ کرنا ہے کیسے جو ہے اپنے ہاتھوں کو اٹھانا ہے کیا کرنا ہے جتنی بھی ساری چیزیں ہیں یہ ساری کی ساری چیزیں اکثر و بیشتر لوگوں کی مفقود ہیں نہیں پائی جاتی ہے اب بتائیے ایک آدمی صرف رکو صحیح نہیں کر رہا ہے ایک آدمی صرف سجدہ صحیح نہیں کر رہا ہے نتیجہ یہ ہوا کہ ساٹھ سال کی عبادت اللہ رب العالمین اس کے قبول نہیں کرتا ہے پتہ یہ چلا کہ اگر ہم عبادت کو قبول کروانا چاہتے ہیں اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری یہ نماز جو آج ہم پڑھ رہے ہیں کل قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قابل قبول ہو تو اس کے سنت کے مطابق پڑھنا پڑے گا سنت کا مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسے دبار سے نماز پڑھنے کا حتمام کیا ہے کیسے رکو کیا ہے کیسے سجدہ کیا ہے کون کون سی دعاوں کے پڑھنے کا حتمام کیا ہے رکو میں کون سی دعا سجدے میں کون سی دعا پڑھی ہے کھڑے حکر کے قیام میں کون سی دعا پڑھی ہے کیا پڑھا ہے جب سنت کے مطابق ہوگا تب ہی جا کر کے ہماری نماز قابل قبول ہوگی اسی لئے اللہ کے نبی نے کہا کہ تم اسی طرح سے نماز پڑھو جس طرح سے تم نے مجھ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے ہم نے تو دیکھا نہیں ہے نا نبی کو دیکھا نہیں ہے لیکن دیکھنا ہو تو اٹھائیے حدیث اٹھائیے حدیث آپ اپنے سامنے نماز کے مضمون کو چیپٹر کو کھول کر رکھئے پتا چل جائے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رکو کیسا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم رفو یدین کے بعد کون کون سی دعا پڑھتے تھے سجدے میں جاتے تھے کون دعا پڑھتے تھے سلام فیرنے سے پہلے کون کون سی دعا پڑھتے تھے سلام فیرنے کے بعد کون کون سی دعا پڑھتے تھے یہ سب آپ کو کم ملے گا جب آپ حدیث کو اٹھا کر دیکھیں گے تب جا کر کے آپ کو ملے گا اور اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں گے تب یہ رہے گا کہ آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے قبول ہوگی اللہ رب العالمین آپ کے عمل کو قبول کرے گا تو عمل کے ساتھ سالح ہونا ضروری ہے سالح عمل ہوگا تب ہی جا کر کے اللہ رب العالمین آپ کے عمل کو قبول کرے گا اسی طرح سے ہم جو بھی عبادت کرتے ہیں کوئی بھی عبادت ہو نماز روزہ حج زکاة جو بھی عبادت ہو ان تمام عبادات کے اندر دکھلاوہ اور ریاکاری نہیں پائی جانی چاہیے اگر دکھاوہ اور ریاکاری پائی گئی تو مان کر چلیے یہ بھی عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوگا ایک مفسر ہے جن کا نام جن کی کتاب ہے تفسیر تستری اس میں انہوں نے بہت ہی بہترین انداز میں بہت ہی بہترین عربی جملہ لکھا ہے العمل الصالح کانا خالیا عنی الریا ومقیدن بسنہ کی وہ عمل جو ریاکاری سے اور دکھلاوے سے خالی ہو یعنی ایسی عبادت جس کے اندر ریاکاری نہیں پایا جا رہا ہے ایسی عبادت جس کے اندر دکھلاوہ نہیں پایا جا رہا ہے اور ایسی عبادت جو سنت نبی کے مطابق ہے سنت متحرہ کے مطابق ہے تو وہ عبادت اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قابل قبول ہوگی یعنی جس کے اندر ریاکاری نہیں پایا جا رہا ہے اور جو عبادت سنت نبی کے مطابق کی جا رہی ہے تو یقین مان کر چلیے ایسی عبادت اللہ حتما رب العالمین کی بارگاہ میں قابل قبول ہوگی اللہ رب العالمین قبول کرے گا لیکن اگر ریاکاری پایا گیا دکھلاوہ پایا گیا ہم نماز پڑھتے ہیں تاکہ لوگ یہ کہیں کہ فلا گھر کے لوگ نمازی ہیں فلا آدمی پنج وقتہ نماز پڑھتا ہے ہم روزہ رکھتے ہیں ہمارے دل کے اندر ریاکاری پائی جاتی ہے ہم صدقات و خیرات جو ہے مسجد میں دیتے ہیں تعاون کرتے ہیں ہمارے دل کے اندر یہ ہوتا ہے تاکہ لوگ کہیں کہ فلا آدمی بہت سخی ہے بہت زیادہ دینے والا ہے اگر یہ ساری چیزیں ہمارے اندر ریاکاری جیسی صفت پائی گئی تو یاد رکھنا اس بات کو اللہ ایسی بھی عبادت کو قبول نہیں کرے گا بلکہ اس کو شرک بھی قرار دیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من صلی اللہ یرائی فقد اشرک جس نے دکھاوے کے لیے ریاکاری کرنے کے لیے نماز پڑھی دکھاوے کے لیے تاکہ لوگ مجھ کو نماز نہیں کہیں پانچ وقت کا نماز پڑھنے والا کہیں یہ کہیں کہ یہ آدمی بہت متقی پرہیزگار ہے اس طرح کی سوچ کو رکھ کر کہ اگر کسی نے عبادت کی تو مان کر چلیے کہ اللہ کے نبی نے کہہ دیا اس نے شرک کیا اور نبی نے یہ بھی کہا کہ جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا تو اس نے بھی شرک کیا جس نے دکھاوے کے لیے صدقات و خیرات کیا اس نے بھی شرک کیا تو پتہ یہ چلا کی ریاکاری سے جب ہماری عبادت خالی ہوگی دکھاوہ نہیں پایا جائے گا ہماری عبادت کے اندر اور سنت نبوی کے مطابق نبی نے جس طرح سے نمازیں پڑھی ہیں نبی نے جس طرح سے تمام فرائض کو ادا کیا ہے جس طرح سے آپ کے صحابہ نے ادا کیا ہے ٹھیک اسی طرح سے ہم کرنے کی کوشش کریں گے تب جا کر کے ہماری عبادت اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قابل قبول ہوگی تو جو بھی مرد یا جو بھی عورت عمل صالح کرے شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو تو اس کی عبادت کو اللہ تبارک و تعالی قبول کرے گا اس کی عبادت اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں قابل قبول ہوگی اب جو ہم عبادت کرتے ہیں نیک کام کرتے ہیں بھائی اس کا کوئی فائدہ ملے گا تب ہی تو کرتے ہیں دنیا کے اندر ہم کوئی کام کرنے جاتے ہیں کوئی کاروبار کرتے ہیں کوئی بزنس کرتے ہیں تو اس بزنس کے اندر ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ دکان جب کھولیں گے تو اس سے ہم کو بینیفٹ ملے گا ہم کو فائدہ ملے گا ہم اس کے ذریعے سے اپنے گھر کے خرچ کو چلائیں گے اور ہم اس سکون کے ساتھ زندگی گزاریں گے یہ ہمارا مقصد ہوتا ہے تو جو ہم عبادت کر رہے ہیں اس کا بھی ہمارا مقصد کچھ ہے نا ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم جنت کو حاصل کر لے جائیں تو جنت تو حاصل ہوگی انشاءاللہ آگے چل کر کے لیکن اللہ نے یہ بھی کہہ دیا فَنَوْعِيَنَّهُ حَيَاتًا تَيِّبًا کہ ہم اس کی زندگی کو بہترین زندگی بنا دیں گے کس کی زندگی کو جو عمل صالح کرتا ہے مومن ہے مومن رہ کر کے ساری چیزیں کرتا ہے اللہ رب العالمین یہ وعدہ کرتے کہتا ہے کہ ہم اس کی زندگی کو بہترین زندگی بنا دیں گے اور اس کو دنیا کے اندر پریشانی نہیں ہوگی وہ دنیا کے اندر پریشان نہیں ہوگا ورنہ آپ دیکھئے کہ کتنے لوگ ایسے پائے جاتے ہیں جو شریعت اسلامیہ سے ہٹ کر کے چلتے ہیں جن کے پاس مال و دولت کا امبار ہوتا ہے جنہوں نے بہت زیادہ مال و دولت اپنے پاس اکٹھا کر رکھا ہے جمع کر رکھا ہے کھانے پینے کی کوئی پریشانی نہیں ہونی ہے لیکن جا کر کے ذرا ان سے پوچھئے کیا رات میں نید آ جاتی ہے کیا رات میں آپ چین و سکون کے ساتھ سو جاتے ہیں تو ان کا جواب یہی ہوگا کہ نہیں چین و سکون کے ساتھ نید نہیں آتی ہے بلکہ نید کا ٹبلٹ کھانا پڑتا ہے نید کی گونی کھا کر کے ہی سونا پڑتا ہے تب جا کر کے نید آتی ہے تو جو بھی انسان شریعت سے ہٹ کر کے اس دنیا کے اندر رہے گا اس کی زندگی کو اللہ تعالیٰ خوشحالی میں نہیں بلکہ بدحالی میں تبدیل کر دے گا لیکن وہ آدمی جو شریعت اسلامیہ کے مطابق چلتا ہے اس کی زندگی کو بہتر زندگی بنانے کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر کر دیا ہے آپ دیکھئے جو مومن بندے ہوتے ہیں پانچ وقت کی نماز کے پڑھے کا احتمام کرتے ہیں جتنی بھی دولت ان کے پاس ہو جتنی بھی روزی روٹی ان کے پاس ہو وہ آرام سے نماز پڑھ کر کے رات میں جا کر کے سکون کے ساتھ سو جاتے ہیں اور سکون کی نید بھی آتی ہے پھر ان کی نید بھی باقاعدہ فجر سے پہلے کھل جاتی ہے وہ آسانی کے ساتھ اٹھ کر کے مسجد کے اندر آ کر کے فجر کی نماز بھی پڑھ لیتے ہیں اور اس کے بعد روزی روٹی پر نکل جاتے ہیں چین و سکون کی زندگی اس کی کرتی ہے کس کی؟ جو مومن بندے ہیں جو عمل صالح کرتے ہیں جو شریعت اسلامیہ کے مطابق چلتے ہیں اس لئے میرے بھائیوں اور دوستوں اپنی زندگی کو خوشگوار زندگی بنانا ہے اپنی زندگی کو بہتر زندگی اگر بنانا ہے تو آپ کو شریعت کے مطابق چلنا پڑے گا قرآن و حدیث کے مطابق چلنا پڑے گا اگر آپ قرآن و حدیث کے مطابق چلنے کی کوشش کریں گے یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کو بہتر زندگی بنا دے گا اللہ تعالیٰ آپ کو خوشحالی عطا کر دے گا اسی طرح سے بہت سارے لوگ آپ کو اس دنیا کے اندر مل جائیں گے جن کے اندر چین و سکون اس وجہ سے نہیں ہوتا ہے کہ وہ حریص ہوتے ہیں لالچی ہوتے ہیں ان کے دل کے اندر ہرس پائی جاتی ہے لالچ پائی جاتی ہے ایک دکان موجود ہے ایک دکان چل لہا ہے دوسرے دکان کے لئے پریشان لہتا ہے دوسرا چلنے لگا تیسرے کے لئے چوتھے کے لئے پانچوے کے لئے اس طرح سے وہ اسی میں الجھا رہتا ہے اسی میں پریشان رہتا ہے لیکن اس آدمی سے اگر سوال کیا جائے کہ تم دنیا کو لے کر کے اتنا زیادہ پریشان ہو ایک دکان تمہاری ہے تم پانچویں دکان تک اکٹھا کرنے کے لئے پانچویں دکان چلانے کے لئے پریشان ہو کیا کبھی تم نے دین اسلام کے بارے میں سوچا کیا کبھی تم نے قرآن و حدیث کے مطابق چلنے کی کوشش کی کیا تم نے نماز کے پڑھنے کا حتمام کیا کیا تم نماز پڑھ رہے ہو جواب یہ دے گا کہ نہیں میرے بھائی موقع نہیں مل پاتا ہے کیسے موقع ملے گا جب آپ ایک دکان کھول کر کے پانچ دکان تک لگانے کی کوشش کریں گے تو ظاہر سے بات ہے آپ جو ہے نماز کی پابندی نہیں کر سکتے ہیں آپ کا دل و دماغ ہمیشہ اسی دکان کے اندر لگا رہے گا آپ اپنی دکان میں لگے رہیں گے یا ایک گھر آپ نے کھرین لیا ہے پانچ گھر جو ہے کٹھا کرنا چاہتے ہیں پانچ گھر کھریننا چاہتے ہیں آپ کا دل و دماغ اسی میں لگا رہے گا اور آپ اسی کے پیچھے دوڑتے رہیں گے اسی کے پیچھے تباہ و برباد رہیں گے تو ظاہر سے بات ہے ایسے آدمی کو چینوں سکون نہیں ملے گی اور یہ چینوں سکون اس کو کیوں نہیں مل رہی ہے اس آدمی کو اس لیے نہیں مل رہی ہے چونکہ یہ آدمی شریعت کے مطابق نہیں چل رہا ہے اگر یہ آدمی شریعت اسلامیہ کے مطابق چلتا نماز کی پابندی کرتا اور قرآن و حدیث کو اپنی زندگی موفانو کرتا رہتا اسی کے مطابق عمل کرتا تو اس آدمی کو چینوں سکون ملتی سکون کی زندگی گزارتا اس لیے اللہ نے کہا فَلَنُوحِيَنَّهُ حَيَاتًا تَيِّبًا ہم اسی آدمی کو حیاتِ تَيِّبًا عطا کریں گے جو آدمی قناعت اختیار کرے گا قناعت قناعت جتنی دولت ملی ہے بس اسری دولت پر وہ اقتفا کر جائے اتنی دولت کو لے کر کے وہ اقتفا کرے جتنے بھی اس کا خرچہ پورا ہو جاتا ہو تو وہ آدمی اللہ تعالیٰ کا تہے دل سے شکر بھی ادا کرے گا اور شکر جب ادا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اور زیادہ دینے کی کوشش کرے گا اسی طرح سے آخر میں اللہ رب العالمین نے اس آیتِ کریمہ کے اندر کہا جو بھی آدمی مرد ہو یا عورت عمل سالح کرے نیک عمل کرے اس کو ہم بہترین بدلہ عطا کرنے والے ہیں اور وہ بدلہ یہ ہے کہ ہم اس کو جنت کے اندر داخل کریں گے اسے براد مرد بھی ہیں خواتین بھی ہیں جو بھی مرد قرآن و حدیث کے مطابق چلتے ہیں جو بھی شریعت کے مطابق چلنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کو بہترین بدلہ جنت کے طور پر عطا کرنے والا ہے تو آج کا جو ٹاپک میں نے آپ کے سامنے جو موضوع پیش کیا وہ یہی ہے کہ عمل سالح کا فائدہ کیسے ملے گا ایک انسان کو چین و سکون کیسے آ سکتی ہے یہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے